مرزیز حضرات بری خوش قسمتی ہے کہ یہاں میاد و فاضل ہمارے بہت سارے بہت رن دوست یہاں موجود ہیں لیکن خشوصاً ویدک صاحب سے یہاں ملاخت بہت دن بعد ہوئی ویدک صاحب بہت انچس انسان ہے بہت گہری فلسفی سوچ ہے ان کی اور ان کے تعلقات ہندوستان کے قریب کے ساری ممالک چاروں طرف ان کے تعلقات پہلے ہوئے ہیں اور اس لئے آج ان سے گفتگو مختصر گفتگو ہوئی تو اس میں سیاست کا ذکر بھی ہو گیا اور قریب کے ممالک سے جو ہمارے تعلقات ہیں اس کا بھی ذکر ہو گیا اور کچھ ہندی اور اردو کا بھی ذکر ہو گیا میں معذرت آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ میں مجھے یہاں آرگیو تک گھنا چاہئے تھے جب آپ لوگ سب اپنا اپنا کلام پیش کر دیں اپنی بات کہہ دیں لیکن بڑی دشواری ہے ایک طرف یہ اُلجھن اردو اور ہندی کی اُلجھن جہاں جو لوگ ہندی دائرے میں پیدا ہوئے وہ اردو کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہنگلوں کے لیے وہ یہ کچھ قسمتی کی بات ہے اور جو اردو میں پیدا ہوئے وہ ہندی اور امریزی میں جا کر کھو گئے ہیں تو اس لیے یہاں احساس احساس سے کم تری بھی ہے کہ یہاں اتنے خلوص اور محبت کے ساتھ اردو کلام آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے اور بڑے یہاں دانشور ہیں جو اس پر اپنی اپنی رائے اس پر پیش کر رہا ہیں اور آج یہاں بیٹھ کر ایسا لگا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارے دائرے میں اسی قسم کی ہندو بہنوں کی ایک ساجی و راست کو ہم زیادہ نمائع کر سکے ہیں ہندی اور اردو کا جو رشتہ ہے اس رشتے میں ہم پورے ہندوستان کو باندھیں کیا ایسا ممکن ہے یہاں دکھا تو آپ لوگوں سے ملخات کی تو ایسا لگا کہ یہ ممکن ہے لیکن کیا ان چار اس چار دیواری کے اندر ہی اور چار دیواری کے باہر میں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زبردستی سیاسی لوگوں کو اردو سکھا دیجئے اس کا اگر کوئی راستہ نکلیو اور ویدک صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ویدک صاحب ایسا کر سکتے ہیں بہت کو ہندی سکھائی گئے لیکن اب میں آپ سے انتجا کروں گا کہ اب اردو سکھانے کا وقت آگیا ہے اور کچھ اردو تھوڑی سی پاکستان والوں کو بھی سکھا دینا میں یہاں خاص طور پر یہاں آیا کہ دعوت پر شام سندر سنگھ صاحب کی دعوت پر اور یقیناً ملی خوشی ہے کہ انہوں نے اتنا یہ کمال کا کام کیا ہے صرف ایک دعا ہے ان کے لیے اور وہ یہ ہے کہ اے جذبہ دل میں چلوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے اس منزل کی منزل کے جانے پر انہوں نے پہلا پدم لیا ہے اردو کی شاعری کی مقبولیت میں وہ منزل خود آ کے ان کے پاؤں چھنے لے اور آپ لوگوں کی ساتھ کی دعاوں کے ساتھ ان کی کامیابی کی دعا کرتے ہوئے اور ان کو مبارک بات دیتے ہوئے میں آپ سب سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ بہت معنولی کام میں جانا پڑے گا وکیل ہوں لوگ فائل لیے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھئے ایسا ہے یا تو پھر آپ شاعری کر لیجیے یا آپ کام کر لیجیے مجھولی ہے مجھولی ہے اس لیے آپ لوگ سے اجازت چھونا اور انشاءاللہ پھر کبھر موقع ملے گا حاضر ہوں گا آپ سب سے معذرت کے سامنے میں اجازت لے کر جاتا ہوں اور میری کمی اگر کچھ محسوس ہوئی تو میں ویڈک صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ اس کمی کو وہ دور کریں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سلمان خرشیز صاحب کا کہ آپ نے اپنے تین تھی وقت میں سے ہم کو وقت دیا حق اور صداقت کی پیر بھی کرنے والی جتنے نام ہندوستان میں ہیں اس میں سب سے منتاز نام جو ہے سب سے منفرن نام جو ہے وہ سلمان خرشیز صاحب کا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ